اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیڈ لائنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ہیڈ لیکن ان کے لئے مشکلات صرف یہیں تک نہیں ہیں مشکلات ان کی اس لئے بڑھ رہی ہیں کیونکہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے جو سابقہ پرنسپل سیکٹری تھے آزم خان صاحب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک پریس کانفرنس کریں گے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنمہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس پریس کانفرنس میں وہ یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے کرپشن کی کیسے پیسے پکڑے کیسے مال کمایا اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے لئے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ثابت ہوں گی کیونکہ آزم خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف جب حکومت وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی آئی تب معاملات کو چلاتے رہے بلکہ خیبر پختونخوا کے زمانے سے بھی جب خیبر پختونخوا میں دو ہزار تیرہ میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی تو وہاں پر بھی جو کچھ ہوا سالا کچھ اس کے کرتا دھرتا جو تھے وہ آزم خان صاحب ہی تھے آزم خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً دو ڈھائے ہفتے ہو چکے ہیں اسلامباد سے لا پتا ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس ان کو تحال نہیں ڈھونڈ پائی اب وہ کہاں سے آ رہے ہیں کدھر سے آئیں گے کیسے ہوگا یہ معاملہ تو بہرحال سوال طلب رہیں گے لیکن یہ امپورٹن بات ہے کہ وہ بات کیا کریں گے آ کر اور ابھی تک جو انفرمیشن آ رہی ہے جو کچھ خبریں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں ان کے مطابق آزم خان صاحب بہت زیادہ کچھ ڈیمیجنگ گفتگو کرنے والے ہیں ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آزم خان صاحب کو اس بارے میں پتا تھا کہ الکادر ٹرس کا کیس کیا ہے ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ آزم خان جانتے تھے کہ جو کئی عرب ڈالر جو بزنسمنوں کو بانٹے گئے وہ کیوں بانٹے گئے اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آزم خان صاحب جانتے ہیں اور آزم خان صاحب کا کتنا کنٹرول تھا کتنا ہول تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے اپریل دو ہزار بائیس جو پچھلے سال تھا اس کے بعد ایک عدد آڈیو آئی تھی امریکی میمو کے اوپر اور اس میمو کی جو آڈیو تھی اس کے اندر آپ سب نے سنا تھا کہ آزم خان صاحب کیسے عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ میں اس سب کو چینج کر دوں گا میں اپنی مرضی کے نوٹس لوں گا میٹنگ منٹس بناوں گا اور وہ جاری کروں گا تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ اصل میں جو میمو آیا ہے اس کے اندر ہے کیا اور عمران خان صاحب جو بھی کہیں گے وہ ہو جائے گا تو آنے والے دنوں میں اگر آزم خان صاحب اسی طرح کی گفتگو ٹیلیویجن پر آ کر کر دیتے ہیں یا آن ریکارڈ کر دیتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اگر آپ سب کو بتا ہو کہ نیاب کا ایک نئے آرڈنس بھی پاس کر دیا گیا ہے جس کے تحت جو لوگ وادہ ماف گواہ بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سپیشل ٹریٹمنٹ کی جائے گی اور ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اگر وادہ ماف گواہ بننے والا شخص جو ہے وہ پورا سچ نہیں بتاتا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ جھوٹ بولتا ہے تو یقیناً اس کے خلاف مزید کاروائی کی جائے گی تو یہ سب کچھ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل کی طرف لے کر جائے گا عمران خان صاحب ابھی تک اس معاملے میں یہ سوچتے رہے شاید کہ ان کے لیے کچھ کہیں نہ کہیں سے باتچیت کا دروازہ کھل جائے گا تو ان کے لیے مسائل کی کھٹے ہو رہے ہیں یہ شاید حل ہو جائیں گے لیکن باتچیت کا دروازہ کوئی کھلتا نظر نہیں آ رہا اور یہ جو باتچیت کا دروازہ ہے یہ شاید مستقبل میں بھی کھلتا نہیں نظر آئے گا آج کے دن کی دوسری خبر جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر سیاست کے بارے میں میہ محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں خبر ہے میہ صاحب جب پاکستان سے گئے تھے بیماری کے وجہ سے تو وہاں سے وہ لندن گئے تھے اور اس کے بعد وہ پاکستان نہیں آئے ان کے بھائی جو ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے ان کے بحاف پر ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میں اس بات کی گاریٹی دیتا ہوں کہ یہ باہر چلے جائیں گے اور یہ واپس آ جائیں گے سب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک پورا سال سے زیادہ گزر چکا ہے ان کی اپنی حکومت ہے پاکستان میں تو کیا وجہ ہے کہ میہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے اس کے پیچھے جو وجوہات ہمیں پتہ چل سکی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں وہ یہ وجوہات ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ اپنی پاکستان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بہت سارے گریونسز رکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پاکستان آتا ہوں تو میرے لیے جو مجھے ویلکم کرنے کے لیے استقبال کرنے کے لیے میرا جو لوگ آئیں گے شاید نواز شریف صاحب کو یقین نہیں ہے ابھی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکال پائے گی یقیناً ان کے ذہن میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ برطانیہ سے واپس آئے تھے وہ والا واقعہ بھی گزرتا ہوگا ان کے ذہن میں آتا ہوگا بار بار جب وہ بالکل اکیلے تھے ائرپورٹ کے اوپر ان کو پکڑ کر لے گئے لوگ اور ان کے جو سپورٹرز تھے جن کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے اپنے قائد کو ریسیف کرنے کے لیے ائرپورٹ پر وہ تو مغل پورا کا بریج بھی کروس نہیں کر سکے خیر سپورٹرز تو بچارے شاید کافی سارے بہت سارے چلے گئے تھے لیکن ان کے جو بھائی تھے میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ مغل پورا بریج تک ہی رہ گئے تھے بعد ازاں یہ لوگ بھی باتیں گردش کرتی رہی ہیں افوائیں گردش کرتی رہی ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں نہیں جا سکے خیر اس وقت میاں صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اپنے لوگوں سے وہ یہی ہے کہ فقیدل کے بہت بڑا ایک ان کا استقبال کیا جائے ایسا استقبال کیا جائے جس کی شاید پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر کوئی مطلب آپ کو تاریخ میں ملتا نہیں ہے کس طرح کا ہوا ہوگا پاکستان کے اندر شاید سب سے بڑا جو استقبال ہے وہ بینہ زیر بھٹو صاحبہ کا ہوا تو جب وہ نائنٹین ایٹیز میں واپس آئی تھی زیاء الحق کے دور میں تو امنواز شریف صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو لیے جب تک یہ بات کلیر نہیں ہو جائے گی کہ بہت بڑا مجمع آ جائے گا ان کو لینے کے لیے تب تک وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے اور اس مجمع کو لانے گیرام سب سے بڑی ریکاورڈ ان کی حکومت کی کارکردگی ہے حکومت کی کارکردگی اس طرح بری ہے کہ ایون دو انہوں نے آئیم ایف سے تو ڈیل کر لی ہے لیکن اس آئیم ایف کی ڈیل کے بعد جو مہنگائی کا نزلہ عوام پہ گرنے والا ہے اس کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں معاملات اور ان کی پارٹی کے لیے خراب ہوتے نظر آئیں گے پروگرام کے آخری جو خبر ہے وہ ہے آنے والے الیکشنز کے بارے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ چونکہ آگست میں اس اسیمبلی کی معیات ختم ہو جائے گی تو نویمبر کے اندر ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں کہ کچھ ٹلے ہو جائیں ایک سال کا گفتگو کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے الیکشنز ایک سال تک ملتوی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ریزن جو ہے وہ ایکنومک جو ڈاؤنٹر ہے پاکستان کے اندر اس کو بتایا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ابھی ہم نے ڈیل سائن کی ہے وہ ایک بڑی سٹرک ڈیل ہے اس پہ منوان عمل کرانے کے لیے مجھو مقتدر حلقے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک سیاسی جماعت کیا ہے سیاسی حکومت کی بجائے اگر ایک انٹیرم حکومت ہو ایک ایسی حکومت ہو جو ٹیکنو کریٹس پر مشتمل ہو جس کی کوئی سیاسی بیکنگ نہ ہو تو شاید وہ یہ مشکل فیصلے زیادہ آسانی سے لے سکیں گی مشکل فیصلے ہیں ٹیکس کٹھا کرنا ہے ٹیکس کا جو بیس ہے وہ بڑھانا ہے تنخواہ دار طبقہ اور انڈریکٹ ٹیکسز سے ہٹ کر ڈریکٹ ٹیکسز لگانے ہیں امیر لوگوں پر ٹیکس لگانا ہے تو ایسے بہت ساری جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی مافیا کی وجہ سے گیری ہوئی ہیں ہر سیاسی جماعت میں کوئی نہ کوئی مافیا کا ریپریزنٹیٹیو بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت مقتدر حکم کا یہ خیال ہے کہ شاید آنے والے دنوں کے اندر اگر الیکشنز کو کچھ ڈیلے کر لیا جائے تو کچھ شایدہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کے لیے وہ ریسنٹ جو پنجاب حکومت ہے اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ پنجاب میں تو الیکشن ہونا تھا لیکن نہیں ہوا تو اس طرح ہی شاید فیڈل گورنمنٹ کے اندر بھی معاملات کچھ اسی طریقے سے چلے اس کے اندر پاکستان پیویس پارٹی اور پاکستان مسلم لینگ نون کے بھی کچھ تحفظات ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد ان کا پتہ بھی کاٹ دیا جائے اور ان کو بھی سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے تو خیر اب کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت حکومت جو ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ وہ کچھ زیادہ مشکل فیصلے نہ لے اور جو معاملات ہیں وہ آنے والی جو حکومت ہے انٹریم حکومت اس کے لئے چھوڑ دیا جائے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس وقت انٹریم جو حکومت ہے اس کے لئے بہت زیادہ ٹیکنوکرائٹس جو ہیں ان کے شاید انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں انٹرویوز جو ہیں وہ مختلف سیاسی لیڈران بھی کر رہے ہیں اور مقتدر حلقے بھی کر رہے ہیں تو مختلف جگہوں پر انٹریوز ہو رہے ہیں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ آنے والے دنوں کے اندر کون پاکستان کی انٹریم گورنمنٹ کے اندر ہوگا کون فائنانس منسٹر ہوگا کون فانو منسٹر ہوگا خالی بات جو ہے وزیراعظم کی بات نہیں ہے وزیراعظم تو ایک فگر ہیڈ سا ہی ہوگا جو لوگ ٹیکنوکرائٹس ہوں گے جن کو وہ ادارے چلانے ہیں وہ دپارٹمنٹ چلانے ہیں وہ محکمے چلانے ہیں اس کے لئے لوگوں کی ضرورت ہے آج کے پروگرام کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کالے کور پروگرام کے ساتھ مجھے حسن افتقار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ